دیکھئے بھئے آگے سبب کتاب میں گزشتہ سبق میں عمرالقیف ذکر کر رہا تھا کہ بہت سی پردانشین حسین و جمیل ایسی عورتیں کہ کوئی خوف کی وجہ سے ان کے خیموں کا ارادہ بھی نہیں کرتا میں ان کے خیموں تک پہنچا اور بڑی دیر تک ان سے جی بہلانے کا لطف اٹھاتا رہا اور میں وہاں تک بغیر خطرے کے نہیں پہنچا تھا میں ایسے ایسے محافظوں اور قبیلے والوں سے گزر کر ان تک پہنچا تھا جن کی پوری کوشش تھی جو اس بات پر حریص تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیں چاہے جہارن یسر رونا میں نے بتایا اسر را یسر رو یہ افضاد کی قبیل سے ہے اور اس کا معنی ظاہر کرنا بھی اور چھپانا بھی تو ان کی کوشش تھی کہ مجھے وہ جہارن قتل کر دیں یعنی علانیہ طور پر قتل کر دیں یا معنی یہ کہ ان کی کوشش تھی کہ وہ مجھے خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر قتل کر دیں علانیہ طور پر قتل کر دیں یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور معنی یہ ہوگا کہ ان کی کوشش تھی مجھے علانیہ قتل کر دیں سب کے سامنے کھلم کھلا تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو ہماری عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی اور اگر مانا کریں کہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے پوشیدہ طور پر قتل کر دیں تو یہ اور بھی زیادہ لطیق ترجمہ ہو گیا کیونکہ اس میں گویا عمرال قیم اپنے بادشاہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم جانتے ہو میں بادشاہ ہوں کیونکہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا تو میں بادشاہ ہوں اور بادشاہ ہوں کو کوئی بھی علانیہ قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے محافظ وغیرہ موجود ہوتے ہیں تو جن لوگوں کی کوشش تھی کہ مجھے پوشیدہ طور پر قتل کر دیں کیونکہ میں کیا ہوں بادشاہ ہوں تو اس میں اشارہ ہے اپنے بادشاہ ہونے کی طرف اور پھر یہ بھی بس لیا کہ میں اس وقت ان کے پاس آیا جس وقت سوریہ نے آسمان میں اپنے کنارے ظاہر کر دیئے تھے یعنی جب سوریہ ظاہر ہو گیا تھا اور مراد رات کا اقتدائی حصہ ہے میں نے بتلایا بعضوں نے لکھا کہ نصف رات مراد ہے لیکن یہاں میرے خیال میں زیادہ مناسب یہی ہے کہ رات کے اقتدائی حصے میں آیا اور خصوصا اس وقت تو خطرہ بھی زیادہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی سارے نہ سوئے ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اپنی جرت اور بہادری بیان کر رہا ہے آگے کہتا ہے فَجِئْتُ وَقَدْ نَزَتْ لِنَوْمِنْ سِيَابَحَا لَدَا سِتْرِ إِلَّا لِسَتَ الْمُتَفَضِلِ جَعَيَجِئُكَ مَنَا آنَا نَزَتْ نَزَتْ اور نَزَتْ تو یہ نَزَتْ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو نَزَتْ بھی پڑھ سکتے ہیں زاد کی تخفیر کے ساتھ بھی اور زاد کی تشدیر کے ساتھ بھی اور دونوں کا معنی ہے کپڑے اتارنا یعنی انسان کیا کرتا ہے کپڑے اتارتا ہے اور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے کپڑے بدل لیتا ہے تو یہ نَزَتْ کا کیا معنی ہے کپڑے اتارنا ہے نَزَتْ لِنَوْمِنْ نَوْمِنْ لَدَا سِتْرِ سِتْرِ پردے کو کہتے ہیں لَدَا بمانِ عِنْدَا کے ہے إِلَّا لِبْسَةَ الْمُتَفَقْفِلِي لِبْسَةُ لِبْسَةُمْ کہتے ہیں خاص نَوْا کے لِبَاس خاص قسم کا لِبَاس مثلاً ایک لِبَاس ہے باہد پہننے کے لیے تو وہ ایک نوْا کا ہوا ایک لِبَاس ہے کامکاش کے لیے ہلکا پھل کا لِبَاس وہ ایک نوْا ہوا یہ جیسے آپ دیکھ لیں پولیس والے کی ایک خاص وردی ہے یہ ایک خاص نوْا کا لِبَاس ہے تو اس کو کیا کہیں گے لِبْسَةُ اور اسی طرح فوجی کی اپنی ایک خاص وردی ہے تو اس کو کیا کہیں گے لِبْسَةُ تو خاص نوْا کا جو لِبَاس اس کو لِبْسَةَ کہتے ہیں متفضل متفضل یہ فضلہ سے ہے بھئی فضلتن فضلہ کہتے ہیں وہ ہلکا پھل کا لِبَاس جو انسان کامکاش کے وقت یا نین کے وقت پہنتا ہے بھئی جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو پھر خوب خوشنما کپڑے پہنتا ہے زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے مثلاً وہ کپڑوں کے اوپر بھی بعض وقت کوئی چیز پہن لیتا ہے واسکٹ وغیرہ یا کوٹ یا اس جیسی کوئی چیز پہن لیتا ہے یا چوہا وغیرہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ زیب و زینت اور خوشنما اور زینت والا لِبَاس پہنتا ہے لیکن جب اس نے کوئی کام کاج کرنا ہو یا سونا ہو تو اس وقت ہلکہ پھلکہ نین کا ہلکہ پھلکہ نین کا لباس پہنا جاتا ہے یا ہلکہ پھلکہ کام کاج کا لباس پہنا جاتا ہے تاکہ کام کرنے میں دشواری نہ ہو تکلیف نہ ہو تو وہ جو کام کاج کے وقت یا نین کے وقت جو ہلکہ پھلکہ لباس پہنا جائے اسے فضلا کہتے ہیں فضلا اور اس کو پہننے والا متفضل فضلا اس لباس کو جو ہلکا پھلکا لباس ہے نیند کا یا کام کاج کا اور اس کو پہننے والے کو کیا کہیں گے مطافق ذل تو یہ اس میں فاعل ہے بھئی تو یہ نذت پڑھنا بھی صحیح اور نذت پڑھنا بھی صحیح لیکن یہاں شیر کے وزن کے لیے نذت وعد کی تقریف کے ساتھ پڑھیں بھئی فجئتو وقد نذت لینو من سیابہا عمرو قیس کہتا ہے فجئتو تمہیں آیا اپنی اس حاشیکہ کے پاس جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وقد نذت لینو من سیابہا اور اس حال میں یہ وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ اس نے نذت اس نے اتار دیئے تھے لینو من نیند کے لیے سیابہا اپنے کپڑے لدہ ستری کس کے پاس پردے کے پاس اللہ لبسط المتفضلی سوائے نیند کے ہلکے پھلکے لباس یعنی اس نے اپنے باقی کپڑے اتار دیئے تھے یعنی نیند کا لباس ہلکا پھلکا لباس پہنا ہوا تھا مانا سمجھ میں آگیا فجئتو وقد نذت لینو من سیابہا لدہ ستری اللہ لبسط المتفضلی پس میں آیا اس کے پاس اس حال میں کہ اس نے نیند کے لیے اپنے لباس کو اتار دیا تھا سوائے ہلکے پھلکے نیند کے لباس لدہ ستری کس کے پاس پردے کے پاس تو میں اس کے پاس آیا اس نے نیند کے لباس کے علاوہ باقی کپڑے اپنے بدل لیے تھے اتار دیا تھے اور لدہ ستری کس کے پاس تھی پردے کے پاس تھی پردے کے پاس تھی بھئی عموماً عورتوں کے آرام کی جگہ عورتوں کے جو بستر ہوتا ان کے آرام کی جو جگہ ہوتی اس پر پردے لٹکائے جاتے تھے اس پر پردہ لٹکائے جاتا تاکہ ہر ایک ہی نظر نہ پڑے بھئی سمجھ میں آیا ہے تو شرم اور حیاء بغیرہ کی وجہ سے وہ کیا کرتی اپنے آرام کی جگہ کے اتار دیا لٹکا دیتی پردے لٹکا دیتی تاکہ آرام کرتے ہوئے کسی کی نظر نہ پڑے بھئی اس لئے کہا لدہ ستری تو عمرو قیف کہتا ہے میں آیا اس حال میں کہ اس میں نیند کے ہلکے پھل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پردے کے پاس تھی بتلانا یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی بھئی تو پردے کے پاس تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی اور گھر والوں کو دکھانے کے لئے اس نے اپنے کپڑے بدل کر نیند والا لباس پہن لیا تھا تاکہ سب یہ سمجھیں کہ شاید اب یہ سونے لگی ہے آرام کرنے لگی ہے حالانکہ وہ تو میرا انتظار کر رہی تھی فجئت وقد نظر لنو من سیابہ لدستر اللہ لبسط المتفضلی بس میں آیا اس حال میں کہ اس نے اپنے کپڑے نیند کے لئے جو ہے اپنے کپڑے اتار دیئے تھے پردے کے پاس اللہ لبسط المتفضلی سوائے نیند کے ہلکے پھل کے لباس کے فقالت یمین اللہ مالک حیلت وما ان اراعن کل غوایت تنجلی فقالت یمین اللہ یمین اللہ اس کو چاہیں تو منصوب پڑھیں جیسے ہے یمین اللہ اور چاہیں تو اس کو مرخوب پڑھیں یمین اللہ تو یہ یمین لفظ پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی اور یہ دونوں روایتیں آئیں ہیں بھئی نصب بھی اور رفع اگر آپ اس کو پر نصب پڑھیں تو پھر یہ مفہول مطلق بنے گا اور اس کے لئے فیل محضوف نکال لیں گے اقسم یمین اللہ میں قسم کھاتی ہوں یمین اللہ کون سے قسم اللہ کی قسم تو یہ مفہول مطلق بنے گا اور قسم یمین کا معنی بھی کیا ہوتا ہے قسم تو معنی ایک ہی ہے بھئی اگر چلہ لفظہ الگ ہیں ایک قسم ہے اور ایک یمین ہے اقسم یمین اللہ ترکیب سمجھ میں آئے بھئی یمین مضاف ہے لفظ اللہ مضافون ایلے اقسم میں قسم اٹھاتی ہوں یمین اللہ کون سی قسم اللہ کی قسم اٹھانا جی یہ مصدری ترجمہ کر رہا ہوں تو میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں یا اس کو آپ مرفوع پڑیں یمین اللہ پھر اس صورت میں اس کو یا مبتدہ بنائیں گے اور اس کے لئے خبر محضوف نکال لیں گے یا اس کو خبر بنائیں گے اور مستدہ محضوف نکال لیں گے مبتدہ بھی مرفوع اور خبر بھی تو چاہے آپ مبتدہ بنا دیں اور خبر محضوف نکال لیں اور چاہے تو اس کو خبر بنا دیں اور اس کے لئے مبتدہ محضوف نکال لیں اور مبتدہ یا خبر وہ ہوگا قسمی قسمی میری جو قسم ہے یمین اللہ کونسی قسم ہے اللہ کی قسم ہے یا یمین اللہ قسمی اللہ کی قسم جو ہے قسمی وہ میری قسم ہے یہ لفظی ترجمہ کرو معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں مالک حیلت حیلہ کا معنی دو معنی ہے اور دونوں یہاں کریں گے ہم حیلہ کا ایک معنی ہے بہانہ 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 بنانا اور حیلہ کا ایک معنی ہے دلیل دلیل اور حجت وَمَا اِنْ عَرَاب مَا نَفِي کے لیے ہے اِن یہ اِن جو ہے یہ بھی نفی کے لیے ہے مَا بھی نفی کے لیے اور اِن بھی نفی کے لیے ہے اور یاد رکھئے یہ اِن زائد ہے زائد ہے مَا بھی نفی کے لیے آتا ہے اور اِن بھی کس لیے آتا ہے نفی کے لیے ہوتا ہے تو ماں کے بعد کبھی کبھی یہ ان کو زائد لے آتے ہیں تو یہ ان زائد ہے بھئی تو وہ جو ہے زائد اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ اس کو زائد نہیں مانیں گے پھر تو دو نفی جمع ہو گئی نفی پر کیا داخل ہو گئی نفی ان بھی نفی اور اس پر ماں کی نفی بھی داخل ہو گئی اور نفی پر نفی داخل ہو یاد رکھو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے نفی پر نفی داخل ہو تو کس کا فائدہ دیتی ہے اس بات کبھی آپ نے غور کیا نفی پر نفی داخل ہو تو کیسے اس بات ہوتا ہے دیکھو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید نہیں آئے گا جی نفی ہے نفی ہے کیا مطلب ہے زید آئے گا یا نہیں آئے گا دیکھو نفی ہے لیکن اسی پر میں ایک اور نفی لے آتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے کیا مطلب معلومت زید آئے گا دیکھا نفی پر نفی آئے گا اب کیا بن گیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے دیکھو نفی پر نفی آئے تو کیا بن گیا اس بات بن گیا معلومت زید آئے گا تو یہ ان زائد ماننا پڑے گا اگر زائد نہیں مانیں گے پھر تو یہ اس بات بن جائے گا اور اس بات یہاں نہیں مراد تو یہ عام استعمال ہوتا ہے ماہ کے بعد ان کو بڑھا دیتے ہیں زائد آرہ آرہ ی آرہ کے معنی ہیں دیکھنا دیکھنا روئیت اس کا مصدر کیا ہے روئیت اور روئیت دو قسم کی ہوتی ہے ایک روئیت بسری ہے آنکھوں سے دیکھنا اس کے لیے ایک مفہول چاہیے رائیت زیدان میں نے کس کو دیکھا زید کو اور ایک روئیت قلبی ہے دل سے اور وہ یوں کر رہے ہیں سمجھنا سمجھنا رائیت زیدان عالمان میں نے زید کو عالم جانا عالم سمجھا دیکھا یہ دو مفہول چاہتا ہے میں نے زید کو جانا زید کو سمجھا آگے دوسرا مفہول چاہیے یا نہیں کیا سمجھا بھئی تو دوسرا مفہول بھی چاہیے اور یہاں روئیت قلبی مراد ہے الغوایہ غوایہ کہتے ہیں انتہا درجے کی گمراہی انتہا درجے کی گمراہی اور یہاں مراد ہے عشق و محبت کی گمراہی انجلہ یا انجلی کا معنی ہے واضح ہونا روشن ہونا کھل جانا اللہ کو ہو جانا عمرہ القیس کہتا ہے میں اس کے پاس پہنچا وہ پردے کے پاس تھی تو کہنے فقالت تو وہ کہنے لگی یمین اللہ خدا کی قسم ما لکا حیلتن یہ حیلہ کا پہلا ترجمہ ہم کر لیں گے بہانہ ما لکا حیلتن نہیں ہے تیرے لئے کوئی بہانہ عین دی میرے پاس میرے پاس تیرے لئے کوئی بہانہ نہیں کیا مانا میرے پاس عمرہ القیس اس کی عاشقہ کہہ رہی ہے کہتا ہے میں اس کے بعد پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم میرے پاس تمہارے لئے کوئی بہانہ نہیں مانا یہ ہے کہنا یہ چاہتی ہے کہ عمرہ القیس اتنے خطرناک حالات میں جبکہ محافظ بھی موجود ہیں میرے قبیلے والے بھی موجود ہیں اور کوئی بھی ایسی کوشش کرے اس کی جان بچنا بڑا مشکل ہے وہ کوئی زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اتنے خطرات کے باوجود تو مجھ سے ملنے آ گیا میرے دیت میری زیارت کرنے آ گیا اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تجھے میں اپنے سے دور رکھوں میں کیا کروں تجھے اپنے سے دور رکھوں ویسے تو کبھی ایک بہانہ بنا دیا کہ میں ملنے نہیں آ سکتی کیونکہ کیا ہے قوم والے موجود ہیں محافظ موجود ہیں کبھی دوسرا بہانہ کبھی تیسرا بہانہ لیکن تو تو آج سارے ہی خطروں سے گزر کر میرے پاس آ گیا ہے تو اب تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی بہانہ نہیں ہے جس کے ذریعے میں کیا کروں اپنی جان تم سے چھڑا لوں معنی سمجھ میں آ گیا یا خیلہ کا معنی کر لیں دلیل اور خجت پھر اس کا الٹ ہو جائے گا معنی کہ کہنے لگی اللہ کی قسم تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مانا یہ کیمرو القیف محافظ میں موجود قوم والے بھی موجود ہیں ان سب خطرات کے باوجود تو مجھ تک پہنچ گیا میری زیارت کرنے کے لئے مجھ سے باتیں کرنے کے لئے معلوم ہوتا ہے تو تو مجھے رسوہ ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہتا ہے تو انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور پھر بھی میرے پاس آ گیا ہے معلوم ہو تو مجھے کیا کرنا چاہتا ہے رسوہ کرنا چاہتا ہے اور تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تو اس کا جواب دے سکے کہ نہیں میں تو رسوہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو جواب دے دیں نہیں تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ رات کے وقت آیا ہے قبیلے والے بھی موجود محافظ بھی موجود اتنے خطرات تھے اور رات کے وقت میرے پاس آیا ہے معلوم ہو تو تو مجھے کیا کرنا چاہتا ہے رسوہ اور بدنام ہی کرنا چاہتا ہے جو یہاں تک پہنچ گیا تو بھئی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ تُو جواب دے سکے اس بات کا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَمَا اِنْ عَرَا عَنْكَلْ غَوَایَةَ تَنْجَلِ اور میں نہیں سمجھتی کہ تیری یہ جو گمراہی ہے تنجلی یہ دور ہو جائے گی میرا یہ نہیں خیال کہ یہ تیری گمراہی تجھ سے یہ جو عشق و محبت کی گمراہی ہے تو اتنے خطروں سے گزر کر میرے مجھ تک پہنچ گیا ہے میرا نہیں خیال کہ تجھ سے یہ عشق و محبت کی گمراہی کبھی دور ہو سکے تو اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے فَقَالَتْ يَمِينَ اللَّهِ مَا لَكَحِلَتٌ وَمَا اِنْ عَرَا عَنْكَلْ غَوَایَةَ تَنْجَلِ تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم تیرے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے یعنی تجھے اپنے سے روکنے کا یا معنی یہ ہے کہ خدا کی قسم تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یعنی تو تو مجھے رسوہ ہی کرنا چاہتا ہے تو اس بات کا جواب دے سکے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وَمَا اِنْ عَرَا عَنْكَلْ غَوَایَةَ تَنْجَلِ اور میں نہیں سمجھتی کہ تجھ سے تیری عشق و محبت والی گمراہی کبھی دور ہوگی خرج تُبِحَا عَمْشِ تَجُرُ وَرَا عَنَا عَلَىٰ اَسْرَيْنَا ذَيْلَ مِتِمْ مُرَحْلِ خرج تُبِحَا عَمْشِ مشہ ای امشی کا معنی ہے چلنا پیدل چلنا تجر جر رہ یا جر رہ کے معنی ہے کھینچنا وَرَا عَنَا وَرَا کہتے ہیں پیچھے کو ایک چیت کے پیچھے ہو عَلَىٰ اَسْرَيْنَا اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان کو زیل کہتے ہیں کپڑے کے دامن کو زیل کسے کہتے ہیں کپڑے کا دامن بھئی جمع اس کی ازیال اور مثلا آپ میں قمیز پہنی ہے جو قمیز کا نشلہ حصہ ہے یہ ہے قمیز کا دامن اسی طرح کوئی بھی کپڑا اس کا نشلہ حصہ کیا کہلائے گا کپڑے کا دامن مرت مرت کہتے ہیں ریشمی چادر کو ریشمی چادر اسی طرح مرت اونی چادر کو بھی کہتے ہیں تو ریشمی یا اونی چادر کو مرت کہتے ہیں مرحل مرحل رحل سے ہے رحل رحل کہتے ہیں کجاوے کو اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے کجاوہ اسی سے مرحل ہے یعنی کجاوے والا یہ کپڑوں کو کوئی خاص دیزائن ہوگا اس زمانے میں بھئی گی جن پر اونٹوں کے کجاووں کے نقش و نگار بنائے جاتے تو اس کو کیا کہتے تھے اس جادر کو مرت مرحل جس پر اونٹ کے کجاووں کے نقش و نگار بنے ہوئے اسی طرح بعض کپڑے ہوتے ان پر مردوں یا انسانوں کی صورت بنی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے مرت مرجل رجل سے ہے رجل آدمی کو کہتے ہیں تو جس کپڑے پر آدمیوں کی صورت اور آدمیوں کے نقش و نگار اور ڈیزائن بنے ہوتے اس کو کیا کہتے تھے مرت مرجل تو یہ خاص ڈیزائن مراد ہے عمرہ القیس کہتا ہے خرج تو بھی ہا میں اس صرف پہنچا اب میں اس کو لے کر وہاں سے نکلا خرج تو بھی ہا میں اس کے ساتھ نکلا امشی اس حال میں کہ میں چل رہا تھا تجر اور اس حال میں کہ وہ کھینچ رہی تھی وراءنا ہمارے پیچھے علاء سرائینا ہمارے قدموں کے نشانات پر زیلم مرت مرحلی کجابوں کے نقش و نگار والی اونی چادر کے دامن کو بھئی دیہات میں آج بھی لوگ قدموں کے نشان کے ذریعے آنے والے کا پتہ چلا لیتے ہیں کہیں ایک آدھا نشان بھی ان کو مل جاتا ہے فوراں پتہ لگا دیتے ہیں چوریاں اس کے ذریعے وہ پکڑ لیتے ہیں بھئی بس سمجھ میں آئی بھئی دیہات میں آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں قدموں کے نشان کے ذریعے پتہ چلا لیتے ہیں کہ یہاں کوئی آیا تھا یا یہ کس نے چوری کی ہے اور چور تک پہنچ جاتے ہیں تو عمرال قیس کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نکلا اس کے ساتھ وہاں سے ہم نکلے اور اس حال میں کہ وہ کیا کر رہی تھی ہم چل رہے تھے ہمارے قدموں کے نشانات پڑھتے جا رہے تھے تو اس نے اپنی چادر جو ہے پیچھے کی طرف ذرا لمبی کر کے زمین پر لڑکائی ہوئی تھی تاکہ جو ہمارے قدموں کے نشانات ہیں وہ اس چادر کی وجہ سے مٹ سے چلے جائیں مانا سمجھ میں آگیا کہتے ہیں خرشت دیہا میں نکلا اس کے ساتھ اس حال میں کہ میں چل رہا تھا تجر رہا آنا اس حال میں کہ وہ کھینچ رہی تھی ہمارے پیچھے ہمارے قدموں کے نشانات پر زیلمرت مرخلی کجابوں کے نقش و نگار والی انی چادر کے دامن کو وہ ہمارے قدموں کے نشانات پر کھینچ رہی تھی آگے دیکھئے فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَتَ الْحَيِّ وَانْتَحَا بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ دِحِقَافٍ عَقَنْ قَلِي فَلَمَّا أَجَزْنَا اجازہ یجیز و اجازہ کا ایک معنی ہے تیہ کرنا اجزت الوادی میں نے وادی کو تیہ کر لیا جب آپ ایک وادی میں سے گزر جائیں تو کیا کہیں گے اجزت الوادی یا کسی جگہ سے گزر گئے تو آپ کہتے ہیں اجزت المکانہ قبیلے کو کہتے ہیں انتہابینا انتہابیشے کا معنی ہے کسی چیز پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا بطن خبطن بطن کہتے ہیں نشیبی زمین کو جو زمین ذرا پست ہو نیچی ہو اس کو کیا کہتے ہیں بطن الارض اچھا اور خبط خبط کہتے ہیں وسیع جگہ کو وسیع نشیبی جگہ خبط کا کیا معنی وسیع کھلی نشیبی جگہ اور چونکہ نشیبی کا ذکر بطن میں آ گیا تو خبط کا معنی صرف کر لیں وسیع جگہ کیونکہ بطن کا خود نشیبی زمین کا تو پیچھے خود ذکر آ رہے ہیں تو لہذا اس معنی سے اس کو خالی کر لو اب بطن خبط کا معنی کیا کرو وسیع جگہ ذی حقاقن حقاق جمع ہے حقف ان کی اور حقف کہتے ہیں ریت کا ٹیلہ جو ہے ریت کا ٹیلہ اور جمع ہے حقاق اور ذی حقاق ذو مال ذو مال کیا معنی مال والا حالت نصبی میں کہیں گے ذا مال اور حالت جری میں کہیں گے ذی مال مال والا تو یہ ذو ہے بھئی ذی حقاق ریت کے ٹیلوں والی معنی سمجھ میں آ رہا ہے آقنقل اور آقنقل اور آقنقل کا معنی ہے تہ بہ تہ جمع ہوئی کوئی چیز تہ بہ تہ ہو اور جمع ہوئی ہو یعنی تھوڑی سی سخت سی ہو تو اس کو کہیں گے آقنقل معنی سمجھ میں آ گیا اور یہ آقنقل یہ خبط کی صفت بھی ہو سکتی ہے اور حقاق کی صفت بھی ہو سکتی ہے آقنقل کا کیا معنی ہے تہ بہ تہ جمع ہوئی جی امروال قیس کہتا ہے فَلَمَّا عَجَزْنَا سَاحَتَلْحَائِي اور جب ہم نے تے کر لیا قبیلے کے سہن کو جب ہم گزر گئے قبیلے کے سہن میں سے مرال ہے وہ قبیلے کی آبادی وغیرہ قبیلے کی آبادی وغیرہ جس جگہ پہ تھی خیمے وغیرہ لگے ہوئے تھے ان سے جب ہم گزر گئے نکل گئے فَلَمَّا عَجَزْنَا سَاحَتَلْحَائِي جب ہم گزر گئے قبیلے کے سہن میں سے یعنی قبیلے کی آبادی میں سے باہر نکل آئے وَانْتَحَا دِنَا اور ہم پر اعتماد کر لیا بَتْنُ خَبْتِنْ یہ فائل ہے انتہا کا بَتْنُ مَرْفُو ہے رفع بتلا رہے یہ کیا ہے انتہا کا یہاں بھئی قلب ہوا ہے عربی زبان میں کبھی یوں کرتے ہیں کہ قلب کرتے ہیں اٹھا کر مخول کی جگہ لے گئے اور مخول کو اٹھا کر فائل یا ایک چیز کو اٹھا کر دوسری چیز کی جگہ لے گئے اور دوسری چیز کو اٹھا کر پہلی چیز کی جگہ لے آئے مثلا بھئی مثلا میں کیا کہتا ہوں میں نے دیوار پر پلستر کیا میں نے دیوار پر پلستر کیا اب اس میں عارت باز وقت قلب کرتے ہیں دیوار کو لے گئے پلستر کی جگہ اور پلستر کو لے گا دیوار کی جگہ میں نے پلستر پر دیوار بنا دی میں نے پلستر پر دیوار کر دی دیکھو حالانکہ اصل کلام کیا تھا میں نے دیوار پر پلستر جگہ بدل دی اس کو کہتے ہیں قلب اور یہ کلام میں شیرینی ملاحظ اور خسن پیدا کرنے کے لیے بات سمجھ میں آگئی اور بعض وقت کوئی نکتہ وغیرہ مقصود ہوتا ہے نکتہ وغیرہ مثلا میں نے پلستر پر دیوار کر دی پتلانا یہ چاہتا ہے بڑا ہی موٹا پلستر میں نے کیا دیوار پر یہ سمجھو پلستر اصل تھا اور دیوار اس کے سابعے تھی تو یہاں پر بھی انتہا امروال قیس کہتا ہے ہم پر نشیبی زمین نے اعتماد کر لیا وانتخابینا اور اعتماد کر لیا ہمارے اوپر کس چیز نے اعتماد کر لیا بطن خبطن وسیع وادی کے نشیبی زمین نے وسیع زمین کی نشیبی بطن کا کیا مانا نشیبی زمین خبط کا کیا مانا وسیع وسیع زمین کی نشیبی جگہ خوب کھلی جگہ کچھ جگہ اس میں پاس ہے اس کھلی جگہ کی جو نشیبی زمین ہے اس نے ہمارے اوپر کیا کر لیا اعتماد کر لیا اعتماد ہم نے کیا یا زمین نے کیا ہم نے اعتماد کیا ہم نے کیا کیا لیکن ارعک کر لیا کہ زمین نے ہم پر کیا کر لیا اعتماد کر لیا اور زمین بھی کیسی تھی زیحقا فن ریت کے تیلوں والی تھی اور عقنقل وہ زمین کیسی تھی تہبتہ جمی ہوئی تھی وہ وسیعہ زمین ریت کے تیلوں والی تھی تہبتہ جمی ہوئی تھی اس جگہ کی نشیبی زمین نے یہ یوں کہیں اس زمین کے نشیبی حصے نے ہمارے اوپر کیا کر لیا اعتماد کر لیا کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو لے کر قبیلے کے گھروں سے نکلا اور خوف تھا بھئی ہر طرف محافظ وغیرہ یا قبیلے والے کوئی دیکھنا لیں اور ہم وہاں سے نکلے اور نکل کر جب ہم قبیلے سے باہر آ گئے اور ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں دائیں بائیں اونچے ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے اور درمیان علی جی کا کچھ پست تھی اب کسی کے دیکھنے کا خطرہ کم ہو گیا تو اب ہماری جان میں جان آ گئے اور ہمارا خوف کیا ہوا ختم ہو گیا بات سمجھ میں آ گئے تو ہم نے اس طرح جگہ پر اعتماد کر دیا یعنی ہمارا خوف کیا ہو گیا ختم ہو گیا لیکن قلب کر کے کیا کیا دیا اس زمین نے ہمارے اوپر کیا کر دیا اعتماد کر دیا بات سمجھ میں آ گئے فَلَمَّا أَجَزْنَا صَاحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَا بِنَا بَقْنُ خَبْتٍ بِحِقَافٍ عَقْنْ خَلِی پس جب ہم نے تیہ کر لیا قبیلے کی آبادی کو یعنی اس سے باہر نکل آئے وَانْتَحَا بِنَا اور ہم پر اعتماد کر لیا بَقْنُ خَبْتٍ وَسِعْ زمین کے نشیبی حصے نے زِحِقَافٍ وہ وسیع زمین جو ریت کے ٹیلوں والی تھی عَقْنْقَلِ تَحْبَتَحْ جَمِی ہوئی تھی تو یاد رکھئے عَقْنْقَل کا ترجمہ میں نے کیا بتلایا تَحْبَتَحْ جَمِی ہوئی چیز تو یاد رکھئے یہ صفت ہے خبد کی خبد موصوف زِحِقَافٍ اس کی صفت اول اور عَقْنْقَلِ یہ صفت ثانی تو ترجمہ کیسے کریں گے اعتماد کر لیا ہم پر آخر سے ترجمہ کریں گے بلکہ زِحِقَاف ریت کے ٹیلوں والی تہ بہ تہ جمی ہوئی وسیع جگہ کے نشیبی حصے میں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی اعتماد کر لیا ہم پر ریت کے ٹیلوں والی تہ بہ تہ جمی ہوئی وسیع جگہ کے نشیبی حصے میں وہ وسیع زمین جو تہ بہ تہ جمی ہوئی تھی جس میں ریت کے ٹیلے تھے اس زمین کے نشیبی حصے نے ہم پر کیا کر لیا اعتماد کر لیا بات سمجھ میں آگئی یہ زِحِقَاف کیا ہے خبت ان کی صفتِ اول اور آقاقل کیا ہے صفتِ ثانی ایسی وسیع جگہ جو ریت کے ٹیلوں والی تھی ایسی وسیع جگہ جو تہ بہ تہ جمی ہوئی تھی یعنی کچھ سخت زمین ہوگی تہیں بنی ہوگی اس کی تو اس زمین وہ وسیع زمین جو ریت کے ٹیلوں والی تھی تہ بہ تہ جمی ہوئی تھی اس کے نشیبی حصے نے ہم پر اعتماد کر لیا تو با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے فلنپس جب ہم نے تہ کر لیا قبیلے کے آبادی کو اس سے باہر نکل آئے اور ہم پر اعتماد کر لیا ریت کے ٹیلوں والی تہ بہ تہ جمی ہوئی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے اور بعض علماء نے یعقنقل کو صفت بنایا حقاف کی خبتن موصوف زی حقافن اس کے صفت اور پھر اس میں سے زی حقاف زی مزاق حقافن مزاقون علیہ اور یہ موصوف ہے اور آقنقل اس کے صفت ہے زی حقافن ایسے ریت کے ٹیلے آقنقلی جو تہ بہ تہ تھے جو جمع ہوئے معنی کو یہاں سے ختم کر دیں ریت کے ٹیلے جو تہ بہ تہ ہے تو ترجمہ یوں ہوگا وَانْتَحَا بِنَا بَتْمُخَبْتٍ زی حقافن آقنقلی اور اعتماد کر لیا ہم پر تہ بہ تہ ریت کے ٹیلوں والی وسیع جگہ تہ بہ تہ ریت کے اب تہ بہ تہ وہ زمین نہیں ہے بلکہ تہ بہ تہ کیا ہے ریت کے ٹیلے تہ بہ تہ ریت کے ٹیلوں والی وسیع جگہ کہ نشیبی حصے نے ہم پر کیا کر لیا جب ہم نے قبیلے کو تہ کر لیا اور اس نشیبی زمین نے ہم پر اعتماد کر لیا لمحہ کا جواب آگے آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اقنقل یا تو صفت ہے کس کی خبد کی یا صفت ہے کس کی حقاف کی حقاف کی نہیں حقاف کی حقاف وہ ریت کے ٹیلے ایسے تھے جو پھر دیکھئے خب تین ہے مذکر اور آقنقل بھی کیا ہے مذکر ہے تو موطوب صفت ایک دوسرے کے مطابق حقاف صفت اول اور آقنقل صفت ثانی تو جب اس کو خبد کی صفت بنائے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو حقاف کی صفت بنائے پھر اشکال ہوتا ہے کیونکہ حقاف ہے جمع حقف ریت کا تیلا اور حقاف اس کی جمع اور جمع کی صفت جمع لاتے ہیں یا واحد مؤنس لاتے ہیں بتاویل جماعت ان کے تو لہذا اس کی صفت یا تو جمع ہونی چاہیے تھی یا واحد مؤنس لیکن آقنقل یہ تو مفرد ہے اگر مفرد ہے تو مؤنس ہونا چاہیے تھا واحد مؤنس لیکن یہ واحد مؤنس ہی نہیں تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہ حقاف کی صفت کیسے بن جائے جبکہ حقاف جمع ہے اور یہ مفرد ہے مذکر ہے تو جواب یہ کہ یہاں آقنقل کو اسم کے درجے میں اتار لیا اور تب لاتے ہیں صفت میں فرق کرنے کے لئے ذارب مذکر کے لئے کہیں گے اور ذاربت کے لئے کہیں گے تو یہاں آقنقل کے ساتھ تانیلہ اس کو اسم کے درجے میں اتار لیا اور صفت میں تبدیلی کی جاتی ہے مذکر کے لئے اور صفت ہوتی ہے مونس کے لئے اور صفت لیکن جب اسم ہے اسم میں تو تبدیلی نہیں کی جاتی اسم اسی طرح رہتا ہے ایک اس کا نام ہے کیا ہے جب نام نہیں سمجھے اسم کی بات کر رہا ہوں علم نہیں علم نہیں علم ہوتا ہے خاص چیز کا نام اور اسم نام ہے اس میں علم ہونا ضروری نہیں علم بھی ہو سکتا اسم لیکن یہاں علم نہیں مراد اسم مراد ہے مثلا دیکھو ایک طرف تہ بہ تہ جمی ہوئی زمین ہے یہ یوں کہیں ایک طرف یہ بھی کیا ہیں آقن قل جمع ہوئے ہیں تہ بتہ جمع ہوئے ہیں کیا کہیں یہ آقن قل دوسری طرف بھی تہ بتہ جمع ہوئے ریت کے تیلے ہیں ان کو کیا کہیں گے آقن قل ملو یہ علم نہیں ہے اسم ہے علم کا تو دو پر اطلاق نہیں ہوتا اے طرف زید کھڑا ہے کو زید کہیں گے نہیں علم کا اطلاق ایک خاص معیم چیز پر ہوتا ہے اسم جو ہے وہ عام ہے بات سمجھ میں آگے تو لہذا آقن قل کو کس کے درجے میں اتار لیا اسم کے درجے میں اور لہذا جب اسم کے درجے میں اتار لیا تو اب تانیس کے علامت اس لئے اسم نہیں لائے اس تہبتہ جمع ہوئی زمین کا نام ہی کیا رکھ دیا اقن قل رکھ دیا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو ہم پر اعتماد کر لیا تہبتہ جمع ہوئے ریت کے تیلوں والی وسیع زمین کے نشیبی حصے ہیں اس نے ہم پر کیا کر لیا اعتماد اور یہاں قلب ہے اصل میں خوف ختم ہو گیا اور ہماری حالت بہتر ہو گئی بھئی جی پھر دیکھ 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 ترجمہ بھئی پس میں اس کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ نین کے لیے اپنے کپڑے اتار چکی تھی سوائے ہلکے پھل کے نین کے لباس کے لدہ سپری کس جگہ پر پردے کے پاس یعنی وہاں تھی فقالت یمین اللہ مالک حیلت وما ان اراعن کل غوای تتنجلی تو وہ کہنے لگی خدا کی قسم تیرے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تجھے میں اپنے آپ سے روک دوں اپنے سے دور کر دوں یا مانا یہ کہ خدا کی قسم تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس حالت میں اس خطرے میں میرے پاس آیا معلوم ہوا تو مجھے رسوا ہی کرنا چاہتا ہے اس کا جواب میں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ تجھ سے یہ عشق و محبت والی گمراہی کبھی دور ہو جائے پس میں اس کے ساتھ نکلا اس حال میں کہ میں چل رہا تھا اور اس حال میں کہ وہ کھینچ رہی تھی ہمارے پیچھے ہمارے قدموں کے نشانات پر کجابوں کے نشان والی اونی چادر کے دامن کو پس جب ہم نے تیہ کر لیا قبیلے کے سہن کو اور ہم پر اعتماد کر لیا ریت کے تیلوں والی تہ بتہ جمی ہوئی وسیع جگہ کی نشیبی حصے نے یہ ترجمہ اور ہم پر اعتماد کر لیا تہ بتہ جمع ہوئے ریت کے تیلوں والی وسیع جگہ کے نشیبی حصے نے لمح کا جواب جو ہے وہ آگے آ رہا ہے بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو مرم اللہ عالم بحقیقت کلام بھئی بھئی بھئی